امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت دنوں بعد ہم دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کا تو آپ میں آج آپ کو اردو پڑھاؤں گی تو آپ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور کھول لیں شاہباش آج ہم پڑھیں گے تفہیم تفہیم کے معنی ہے لغوی معنی ہے سمجھنا اور اس میں ہمارا عنوان ہے السلام علیکم بچوں آپ کو پتا ہوگا کہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو اور اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں والیکم السلام یعنی تم پر بھی سلامتی ہو یعنی دونوں طرف یہ دعا کے کلمات ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو تو اس کے جواب دینے والا بھی ہم پر دعا بیچتا ہے کہ والیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو اور ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم چاہے رستے میں کسی سے ملے گھر میں آئیں تو سب کو السلام علیکم کہنا سکول میں آئے تو ٹیچر کو گھر میں جائیں تو اپنے والدین کو بزرگوں کو دادی دادا گھر میں چچا چچی جو بھی رہتے ہو سکول میں آئے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کو سلام کرو ٹیچر کو سلام کرو اپنے رشتداروں سے ملنے جاؤ تو السلام علیکم میں ہمیشہ پہل کرنا چاہیے تو آج ہمارا عنوان ہے السلام علیکم ہم آتے ہیں اپنی سبق کی طرف میں آپ کو اس کی رڈنگ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی بھی ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ساتھی خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے کچھ تحفے لائے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا انہوں نے خدا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سمجھایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو خدا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے معافی مانگی اور باہر گئے دوبارہ آئے اور کہا السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور خدا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی اچھا گروچو آپ غور سے اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام میں سلام کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یعنی یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام نہیں کیا تو یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا چاہیئے تھا اس سے آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کہیں جائے تو آپ کو بھی سلام سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیئے اس یہ ایک بہت اچھی عادت ہے سنت بھی ہے اور بحیثیت مسلمان آپ کو پہلے سلام کرنا چاہیئے اسے آپ کے اخلاق میں کیا ہے آپ کی کردار پر مصبت اثرات پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ بچہ سلام کرتا ہے تو آپ کا اثر بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے کہ یہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ بچہ دیکھو کتنا قابل ہے ہونیار ہے کہ بڑوں کو سلام کرتا ہے ہاں بتمیز بچے جو ہوتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے نا تو ان کا اثر اچھا نہیں پڑتا تو سلام کرنے سے آپ بہت آپ کا آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارے اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو سلام کرنا چاہیے تو بہت توڑا سا ایک چھوٹا سا پیر اقراب تھا آپ نے دو تین بار پانچ بار اس کو ریڈنگ اچھی طرح پڑھ رہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے اور آپ اس کے جو الفاظ ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں ادا آسان مشق ہے جملے پڑھ کر جی ہاں اور جی نہیں پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیں بہت آسان ہے یہ آپ کو کچھ کچھ کیا ہے جملے دیے گئے ہیں اور اس کے سامنے آپ کو جی ہاں اور جی نہیں کہ یہ جو آپ کو خالی خانے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے میں آپ کو جملے پڑھ کر سناوں گے لیکن آپ نے یہ جی نشان خود لگانا ہے اور پھر یہ کر کے آپ نے ریڈنگ بھی اور اس کو کر کے ہمیں اپنا ہومورک بجوا دیں تاکہ ہم آپ کو چیک کر سکیں پہلا نمبر 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 ایک پر ہے صحابی کا مطلب ہے ساتھی جی ہاں یا جی نہیں آپ نے نشان لگانا ہے نمبر دو خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ تحفے لائے تھے جی ہاں یا جی نہیں خود آپ نشان لگا دیں کون سا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کہ وہ تحفے لائے اگر آپ نے غور سے پڑھا ہوگا تو آپ یقیناً فوراً ہی آپ کر سکوگے نمبر تری دیکھیں جملہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوئے وہ کس کی طرف اشارہ ہے خدا خدا صحابی خدا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوئے صحیح یا غلط جی ہاں یا جی نہیں کے خانے میں نشان لگا دیں نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا صحیح یا غلط نمبر پانچ خدا رضی اللہ تعالیٰ معافی نہیں مانگی جی ہاں یا جی نہیں صحیح یا غلط کا نشان لگا دیں سبق کو غور سے پڑھیں اگر آپ کو جواب نہیں ملا تو غور سے دوبارہ پڑھ لیں اور ڈونڈیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ خدا رضی اللہ نے معافی نہیں مانگی نمبر چھے کسی سے ملتے وقت پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے تو بہت آسان ہے نا بہت زیادہ آسان ہے اب خود سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو جی ہاں یا جی نہیں میں جواب اپنا لکھیں نمبر آپ جو کزن ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہو کہ نہیں یا تحفے دیتے ہو کہ نہیں کیا آپ دوسروں کو تحفے دیتے ہیں جی ہاں جی نہیں صحیح یا غلط کا نشان لگا دیں بہت آسان مش ریڈنگ بھی کر لیں اور یہ مش بھی کر کے ہمیں بجوا دیں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آج کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے اللہ حافظ موسیقی